بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت ہی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو اٹلی میں کام کرنے کے حوالے سے انٹریسٹڈ ہیں یا وزٹ کرنے کے حوالے سے انٹریسٹڈ ہیں تو آپ کی اگر دلچسپی اٹلی کے حوالے سے ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو کانٹینیو کریں اور اگر آپ کی دلچسپی ہے وہ اٹلی میں نہیں ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر جائیں اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک مشہور ملک اٹلی یورپ کا ہے اور اس کے اندر جو میں آج آپ کے ساتھ اپورٹنٹی شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ اس سال کے یعنی دو ہزار تئیس کے شروع میں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی اور وہ اناؤنسمنٹ ڈیجیٹل نومرز کے حوالے سے تھی لیکن اب یہ ہوا کہ اس وقت یہ چیز ایکسیکیوٹ نہیں ہوئی اور یہ اس سال دسمبر دو ہزار تئیس جو ہے اس کے اندر یہ اس میں امید کی جاری ہے کہ یہ جو ان کا پروگرام ہے وہاں پہ اپنے اس پروبنس کے حوالے سے وہ یہ لانچ کریں گے تو یہ اب سیپٹیمبر ہے اس وقت تو اکٹوبر اور نومبر یہ تقریباً دو ماہ کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ڈیسیمبر میں کسی وقت جو ہوگا اس چیز کا یہ ایکسیکیوٹ ہو جائے گی میں اس وقت جو آپ کے ساتھ یہ وڈیو شیئر کر رہا ہوں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ ان کا ایک آئیلنڈ ہے بہت بڑا جو رکھپے کے لحاظ بہت بڑا آئیلنڈ ہے ان کا ایک سردینیا اور سردینیا کا ایک صوبہ نیرو ہے اور یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیرو کا ایک آپ ویجول دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپنی سکرین کے اوپر تو نیرو جو ہے اس کے ان کا ایک یہاں پہ ویلچ ہے اللہ لائے کے نام سے تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ڈیجیٹل نومبرز کے حوالے سے تو وہ میں آپ کے ساتھ آج اس میں شیئر کروں گا کہ وہاں پہ living cost کیا ہے آپ کو وہاں پہ اس وقت جو وہ opportunity دیں گے ابھی ڈیسیمبر میں جو expected ہے کہ ڈیسیمبر تک جو ہوگا وہ ان کا ہو جائے گا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کس طرح کی جو ہیں policies وغیرہ ہیں لیکن جو announcement ہے وہ اس کی ڈیسیمبر دوہزار تئیس کے حوالے سے اس پروگرام کی جو ڈیجیٹل نومبرز کے لیے ہوگا یہاں پہ یہ بتاتا چلیوں کہ وہاں پہ اور رہائش کے حوالے سے بات کروں تو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دوں گا کہ جو آپ کے وہاں پہ اخراجات ہوتے ہیں expenses وغیرہ ہوتے ہیں آہ کرایا جو ہے وہ تو ویزا وغیرہ فی وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن آہ اس کے علاوہ جو وہاں پہ آہ رہنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آہ تو آپ کم ہو بیش یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ اگر آپ کو آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ یہ چیز بتاؤں کہ اس میں اگر آپ آہ پاکستان میں ہیں اور آپ کوئی چیز پچیس روپے کی مطلب خریدتے ہیں تو ویسی ہی ملتی جلتی کوئی اگر چیز ہوگی مطلب اگر ہم بات کریں یا خریداری کے حوالے سے تو وہ یہاں پر آپ کو تقریباً آہ پچیتر سے اسی یا پچاسی روپے کے قریب پاکستانی روپیز کے اندر کرنسی کی بات کروں آہ وہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے ذہن میں جو ایک expenses کے حوالے سے یا آہ وہ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو جو expense ہے وہ اتنا آہ آپ کا آ جائے گا وہاں پہ آہ میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی آہ مثال جو ہے وہ اس حوالے سے دے دوں آہ کہ اگر یہاں پہ آہ کوئی آہ دودھ جو ہے وہ آہ ڈیٹھ سو روپیہ لیٹر آپ کو اگر پاکستان میں مل جاتا ہے تو وہاں آپ کو تقریباً پاکستانی روپیز میں اگر ایک لوٹ دودھ لینا پڑے تو وہ تقریباً پانچ سو آہ پاکستانی روپیز کے برابر ہوگا ٹھیک ہے باقی میں discussion آپ کو اس ویڈیو کے اگلے حصے میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو یہ opportunity ابھی آہ دسمبر میں ان کی آہ expected ہے کہ یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ آہ دسمبر میں یہ چیز launch کریں گے آہ تو وہ چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد تھا کہ یہاں پہ اگر آپ ایک ost آمدن دیکھیں کہ پاکستان میں آہ اگر میں ڈالر ویڈیو کے حوالے سے بات کروں تو بھی میں آپ کو آہ بتا دیتا ہوں کہ آہ تقریباً آہ آہ سولہ سو آہ ڈالر جو ہے وہ سالانہ است آمدنی ہے یعنی ایک ایوریچ انکم جو پاکستان میں ہے وہ تقریباً پچاس ساٹھ ہزار روپے کے قریب ہے تو وہ سولہ سو ڈالر بنتا ہے آہ لیکن اگر آپ یہاں بات کریں تو یہاں پہ تقریباً سولہ سو ڈالر جو ہے آہ وہ ایک مہینے کی آمدنی بنتی ہے ایوریچ انکم کی بات کر رہا ہوں کہ سولہ سو ڈالر جو ہے وہ تقریباً ان کی آہ منتلی جو انکم ہے وہ تقریباً سولہ سو بنتی ہے تو یہاں پر اگر آپ ایک رفلی اندازے کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پاکستانی روپیز میں یہ تقریباً پونے پانچ لاکھ روپیہ آہ مہانہ آمدنی بنتی ہے آہ میں یہاں جو اٹلی کی بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے ساتھ کہ وہاں پہ جو مہانہ ایوریچ انکم ہے اس وقت وہ تقریباً پاکستانی روپیز میں پونے پانچ لاکھ کی قریب بنتی ہے اور پاکستان میں اس وقت جو ایوریچ انکم ہے آہ وہ تقریباً پچاس ساٹھ ہزار روپیہ ایوریج مہانہ انکم ہے تو آپ کو صرف ایک اوورویو مل گیا کہ وہاں پہ جو لوگوں کی ایک ایوریج جو انکم ہے وہ کیا ہوتی ہے اور جو اخراجات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو اب میں اس ویڈیو کے حوالے سے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ پروگرام ان کا ہے ورک فرم آلال ہے میں اس کی آپ کے ساتھ سکرین کے اوپر اس وقت ویب سیٹ شیئر کر رہا ہوں آپ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آر یو انٹرسٹڈ ان ورکنگ ریموٹلی فرم دا بیوٹیفل سریدینیا اٹلی فور جسٹ ون یورو اچھا ان کا یہ ون یورو کا جو ایک ہے یورو تقریباً تین سو بیس روے کا ہے اس وقت تو یورو کو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آہ ان کا جو پروگرام اس حوالے سے ہے اس میں انہوں نے جو اپنا ایک آہ پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً بیس ہزار یورو جو ہیں آہ وہ یہاں پہ انویسٹ کی ہیں جو منسپلٹی کارپریشن ہے یہاں کی علالہ کی جو منسپل کارپریشن تھا اس نے بیس ہزار یورو یہاں پہ انویسٹ کی ہے اور وہ دس لوگوں کو آہ وہاں پہ ایک سے تین ماہ کے عرصے کے درمیان کا جو بفا ہے اس کے اندر وہ ان کو وہاں پہ آہ رہنے کی ایک فسلیٹی یہ دیں گے کہ ایک مہینے کا کرایا جو ہوگا وہاں ایک یورو ہوگا ٹھیک ہے ایک یورو آہ میں نے آہ آپ کو بتایا کہ ریٹ تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روز جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ آہ تین سو بیس کے لگ بھگ بنتا ہے پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو وہاں پہ اگر ویسے آپ رہے ہیں تو اس لگہ تقریباً وہاں پہ تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو ڈالر جو ہے پر منت رنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن یہ جو سکیم ہے اس کے اندر آپ کو صرف ایک یورو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم ایک یورو کی بات کریں تو یہ پاکستانی روپیز میں تقریباً تین سو بیس روپے بنتے ہیں اچھا ان کا یہ جو پروگرام ہے اولا لے کا یہ ایک یونیک پروگرام ہے اور یہ ابھی ڈسمبر دوہزار تیس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ آج آئے گا اس پروگرام کے اندر یہ جن لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہاں کے اپنا ایک فارم دی ہے جہاں پر آپ نے اپنا نام اپنا جو آپ کا کوئی سی وی رزیوم بناوا ہے یا جس کنٹری سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر یہ منچن کی ہوئی ہے میں نے یہاں پر لکھتی ہے ای میل انہوں نے دیا ہے اور سٹارٹ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ جیسے آج اگر سولہ ستمبر دوہزار تیس ہے تو آپ نے یہاں پر یہ ڈیٹ کو کھولیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹ کا وہ کھل جائے گا اور آپ جو ڈیٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے وہ آگے آ جائے گی نیچے انہوں نے ایک چھوٹا سا آپ کو ایک باکس دی ہے جس میں آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کیا تجربہ ہے آپ کی کر سکتے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے آپ کا انٹرسٹ وغیرہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب نیچے سکرین کے اوپر آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ فریقنٹری آس کویشنز دیئے ہیں وہ انہوں نے ڈبلیو ایف او ورک فرام اولا لائے اب اولا لائے جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک گاؤں ہے جو نیورو صوبہ ہے ان کا اٹلی کا اور وہ ان کا ایک آئیلنڈ ہے جس کا نام سردینہ ہے تو وہاں پہ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں دکھایا تھا تو وہ اس صوبے کے اندر یہ ایک جو شہر اولا لائے کے نام سے ان کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ وہ ڈیجیٹل لومٹس کو بلا رہے ہیں اب یہ ڈیجیٹل لومٹس کون ہے کون اپلائے کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں لیکن اس میں آپ کو جو ایک کرایا دینا ہے وہ ایک ڈالر ہے مطلب آپ سمجھیں کہ یہ رنٹ فری ہے رنٹ فری کا مطلب ہے کہ بس ایک جورو دیں اور آپ پورا مہینہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں باقی جو کھانا پینا آپ نے کرنا ہے وہ ہر ایک اپنے افراجات ہوتے ہیں کہ اس نے کتنے کرنے ہیں یہاں پر پروفیشنلز انٹرپرنورز جن کا ملٹیپل یئر آف ایکسپیرینس ہے وہ پروفیشنل سروس ہو سکتی ہے ٹکنالوجی کی ہو سکتی ہے میڈیا کی فائننس کی ریل سٹیٹ آرکیٹیکچر یہ کوئی بھی ان کے نزدیک جو شعبہ ہے وہ انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہے کہ کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے کوئی رائٹر ہے کوئی چملیشن ہے کوئی سائنٹسٹ ہے کسی نے کوئی ایکڈیمک ایکسلنس ہے کسی کی جو لوگ کام کر سکتے ہیں جو الیکٹرونکلی کام کر سکتے ہیں اس میں ٹیکس کنسلٹنس آجاتے ہیں اس میں لائرز آجاتے ہیں ڈاکٹر فیڈیشن آجاتے ہیں سائکولوجس آجاتے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں جو ریموٹلی اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے انہوں نے یہ ایک پروگرام جو ہے وہ اپنا شروع کیا ہے اچھا اس میں نیچے اگر دیکھیں کہ ہاو لانگ کین گیسٹ سٹے تو اس میں انہوں نے ابھی ایک ماہ جو ہے وہ منشن کیا ہے کہ آپ ایک ماہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنے جو معاملات ہیں کام کے حوالے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ایولیویٹ ہوتی ہے کیس ٹو کیس کیونکہ مختلف لوگ ہوں گے ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے یہ دورانیاں جو ہے یہ دو ماہ تین ماہ چھے ماہ یہ بڑھتا جاتا ہے عام طور پر ڈیجیٹل نومرز جہاں پہ بھی جاتے ہیں مطلب جہاں سمرات کے اگر کسی بھی ملک میں جائیں تو عموماً دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہ ایک سال کا جو وہاں پہ ان کو ویزا دیتے ہیں وہ ایک سال کا ہوتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ اکوموڈیشن جو آپ کو ملے گی وہ کیسی ہوگی یہاں پہ آپ نے رہنا ہے تو وہ بنیادی طور پر پر ہوتے ہیں اور وہ ون بیڈروم بھی ہیں ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ بھی ہیں تو گروپ کی شکل میں بھی لوگ رہ سکتے ہیں وہاں پہ اگر تین چار لوگ گئے ہیں تو انہوں نے دینا پھر بھی ایک ہی یورو ہے ٹھیک ہے تو اگر دو تین لوگ گروپ بنا کے چلے گئے تو انہوں نے بھی ایک ہی یورو دینا ہے وہاں پہ اور اگر کوئی ایک اکیلہ بھی ہے تو اس نے بھی ایک ہی یورو دینا ہے وہاں پہ اس کے اندر انہوں نے ایک چیز دی ہے کہ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ آپ کو جو سائن کرنا پڑے گا تو وہ اس میں آپ نے جو مالک مالک مکان ہے وہاں کا اس کے ساتھ صرف جو آپ نے کرایا کرنا وہ ایک یورو کا کرنا مہانہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ پارٹسانی تین سو بیس روپے کے حوالے سے ہوگا کہ آپ نے ایک ماہ رہنے کے وان صرف تین سو بیس رہنے ہیں باقی جو اخراجات آپ کے کھانے پینے کے وہ اکلت ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ابھی آگے ویڈیو میں شیئر کر لوں گا کہ آپ کے کس طرح کے جو ہے وہ اخراجات آتے ہیں سب سے امپورٹن چیز جو لوگ ڈیجٹلی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیز وہاں پہ فیسلیٹی انہوں نے یہ دیئے کہ وہاں پہ ای سیمز جو ہیں الیکٹرونک سیمز جو ہیں وہ فون کے اوپر آپ کو مہیا ہوں گی جو کہ وان ففٹی ایم بی پی ایس مطلب ایک پاکستان کے گرب حوالے سے دیکھیں یا اور بھی کوئی جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ساوتیشن ریجن کے اندر تو ان میں ڈیڑھ سو ایم بی پی ایس اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ فور جی بھی استعمال کرتے ہیں تو فور جی کی بھی سپیڈ آپ کو جو ہوتی ہے نا وہ کوئی آٹھ دس بارہ ایم بی کے قریب ملتی ہے اور اگر آپ فائبر آپٹیک جیوز کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بیس ایم بی کہہ لیں یا پچیس ایم بی کہہ لیں تو یہاں پہ جو انٹرنیٹ کے سپیڈ ہے وہ تقریباً ایم بی پی ایس ہے جو کہ ایک بہت ہائی سپیڈ سمجھی جاتی ہے یہاں پہ مطلب اس میں اگر آپ ڈرائیو اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ادروائز یہ کوئی کمپلشن تو نہیں ہے اس کے اندر ویزے کے حوالے سے انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر آپ کا یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کو کوئی امیگریشن یا ویزا کی سروس جو ہے وہ نہیں دے گا کہ کیا آپ کے ٹیکسز ہوں گے ویزا کی کیا ہوگی وہ جو ان کی اپنی سٹینڈرڈ ویزا فی ہوتی ہے وہ وہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو ورک فرم اللہ کے اندر جو ہے وہ یہ کسی قسم کا کوئی اس میں پارٹ پلے نہیں کر رہے ریزن یہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اٹلی کے جو بڑے شہر ہے مہاں پہ مائگریٹ کر گئے اور یہ جگہ جو تھی وہ تھوڑی ڈیزیرٹڈ ہو گئی تو انہوں نے پھر دنیا بھر سے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنا شروع کر دیا اس کے اندر جو چیز انہوں نے ایک پہلے شروع کی تھی جو وان یورو ہاؤس پروگرام ان کا ایک آیا تھا جس میں وہاں کے مقامی لوگ جو تھے وہ اپنا گھر ایک یورو میں بیچ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں جو ان کی ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صرف مین موٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ کس نہ کی ایکسپینسز ہیں تو یہ میں نے اس وقت جو آپ کے سامنے سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ میں صرف گروسلی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قرائط آپ نے تین سو بیس روپے دین ہے یعنی ایک یورو ہی دین ہے اور اس میں اگر آپ گروسلی میں دیکھیں تو دودھ جو ہے آپ کو وہاں پہ کوئی ڈیٹ ڈالر کا مل جائے گا ٹھیک ہے بریڈ آپ کو جو ہے وہ کوئی پونے دو ڈالر کی چاول آپ کو کوئی دو ڈالر کے مل جائیں گے یہ میں ڈالر سے پڑا یو ایس ڈالر لے رہا ہوں یہاں پہ انڈے کافی مہنگے ہیں وہاں پہ مطلب اگر پاکستان میں تو آپ کو کوئی تین ایک سو روپے سو تین سو سو تین سو روپے درجن انڈے مل جاتے ہیں لیکن وہاں آپ کو تقریباً آپ سمجھنے کے بارہ سو روپے کے ایک سو روپے کا ایک گھنڈا ملے گا پاکستانی روپیز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس میں آہ تو یہ ان کی آپ اس میں سکرین کا خود باقی ڈیٹیلز دیکھ لیجی گا میں پڑھنا پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کم وقت کے اندر جو ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ آہ میں شیئر کرلوں اس کے اندر آہ یہاں پر انہوں نے آہ جو چیزیں آہ اور آہ اس پروگرام کے حوالے سے ہیں آہ اس میں وہ ریموٹ ورکرز کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اور آہ ہو سکتا ہے کہ یہ تقریباً آہ ایک مہینہ تو انہوں نے لکھا ہے لیکن شاید یہ تین یا چھے مہینے کے قریب جو ہوگا وہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو انہوں نے زیادہ وہاں پہ سٹیک کروانا ہے تو وہ زیادہ سٹیک بھی آہ ہو سکتا ہے لیکن اپورچنٹی یہ ہے آہ کہ جس وقت آپ آہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ اپورچنٹی کو ایک سپلور کر سکتے ہیں آہ ڈیفرنٹ لوگوں کو کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کا ایک نیٹ ورک جو نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ اس کی آہ ایک اپورچنٹی ملتی ہے تو میں اس کے اندر آہ یہ چیز آہ مینشن کر دوں کہ آہ جو چیزیں ایس ایس ہوتی ہیں آہ مطلب آہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ان کی آفیشل ایسی ہوتی ہیں میں اپنے آہ چینل پر بلکہ آپی کے چینل پر یہ آپی کا چینل ہے اور آپ ہی اس کو آہ بیو بھی کرتے ہیں اور اس میں آہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے حوالے سے آہ دلچسپی کے حوالے سے جو ہے وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو میں اس کے لیے شکر گزاروں آہ بہرل آج کی آہ جو ویڈیو ہے اس کے لیے اتنی اگر آپ کی یہ دلچسپی ہو تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ویب سیٹ ان کی دکھا دی ہے ورک فرم آلالائے ورک فرم آلالائے ڈاٹ کام جو ہے یہ میں اس کا لنک اپنی یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو جا کے وزیٹ کر رہے ہیں انٹرسٹڈ ہیں تو فارم فل کر دیں اور فارم فل کر کے جب آپ کو کوئی وہ کانٹیک کریں گے تو پھر آپ وہاں صرف ایک یورو مہانہ یعنی پاکستانی تین سو بیس روپے مہانہ کے حوالے سے وہاں پہ رہ سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج اس مختصر وقت میں آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کوئی نئی چیز کی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کومنٹ سپاک میں ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں اور آپ کے لئے اس میں مزید انٹرسٹنگ چیزیں نہ سکیں اپنا اپنے گرد دماغ کا اور اپنے سینل کا خیال رکھیے گا. Thank you very much. Allah Hafiz